موسیقی 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 حضرات مہترم اس میں اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسہ کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں اور اگر آپ کا رب انہیں جبرن روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے سو آپ انہیں بھی چھوڑ دے اور وہ جو کچھ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی حضرات مہترم اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگے اور یہ بھی کہ وہ انہیں آمال بد کا ارتکاب کرنے لگے جن کے وہ خود مرتقب ہو رہے ہیں حضرات مہترم اس میں اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم و فیصل تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل یعنی واضح لائے عمل پر مشتمل کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ لوگ جس کو ہم نے پہلے کتاب دی دی دل سے جانتے ہیں گی یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے ممنی برحق اتارا ہوا ہے پس آپ ان اہل کتاب کے نسبت شک کرنے والوں میں نہ ہوں کہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں وَتَمَّتْ کَلِمَتُوْ رَبِّكَ صِدْقَوْ وَعَدْلَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے روح سے پوری ہو چکی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَإِنْ تَتْ اَكْسَرَ مَنْفِ الْأَرْدِ يُدِلُّوْكَ عَنْسَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتْتَبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے سو حق و یقین کے بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط قیاس آرائی اور دروگ کو یعنی جھوٹ بولنے کے سوا وہ کوئی کام نہیں کرتے دروگ وہی کرتے رہتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ مَنْ يَدِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راست بہکا ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ سو تم اس زبیحے سے کھایا کرو جس پر زباہ کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَدْ تُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَسِيرًا لِيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ حضراتِ مہدرم اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس زبیحے سے نہیں کھا دے جس پر زباہ کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو حالانکہ اس نے تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے سوائے اس صورت کے کہ تم محض جان بچانے کیلئے ان کے بقدر حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور کر دیے جاؤ سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہر آیا کرو بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور منگڑھت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والے کو خوب جانتا ہے آگے اللہ نے فرمایا وَزَرُوا زَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاتِنَا اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَا بِمَا قَانُو یَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری اور باطنی یعنی آشکار اور پنہ کھل کر اور چھپ کر جتنے بھی گناہ کی جاتے ہیں دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں انقریب سزا دی جائے گی نعوذ باللہ بن سالک انہیں عمالِ بد کے باعث جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوهُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ حضراتِ مہدرم اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اور تم اس جانور کے گوشت سے نہ کھایا کرو جس پر زباہ کرنے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے اور بے شک شیعتین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرق ہو جاؤگے حضراتِ مہدرم یہ اللہ رب العزت کا فرمان اور اس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا اب ہم انشاءاللہ عزوجل اس کے ایکسپلینیشن اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر ہمارے رب نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے حضراتِ مہدرم مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دے دے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی مشیعت ہوتی لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں حضراتِ مہدرم اللہ رب العزت کا مطلوب بندوں کا اختیاری ایمان ہے حضراتِ مہدرم اس سے پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر اکسو نو میں اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے حضراتِ مہدرم اس آیت میں اللہ نے اسی کی تفصیل بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالی ان کے تمام مطلوبہ فرشتے نازل کر دے اور وہ مردے سے باتیں بھی کرنے لگے وہ فرشتے بلکہ ہر چیز ان کے سامنے جمع کر کے پیش کر دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ایمان صرف وہی لوگ لا سکتے ہیں جن کے مطالق اللہ نے پہلے ایمان لانا مقدر کر دیا تھا اور جن کے مطالق اللہ کو اصل میں علم تہا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایمان مقدر نہیں کیا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ لوگ اپنی زد ہر دھرمی میں اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر اللہ ان میں جبرن ایمان پیدا کر دے یہ تب ہی ایمان لائیں گے لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے حضرات مہترم یہ واضح رہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے اختیار سے ایمان لائیں اور وہ کسی چیز میں جبرن ایمان پیدا نہیں کرنا چاہتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے اپنے ایمان کے خالق ہیں جیسا کہ متضلہ کبھی مذہب ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے اپنے اختیار سے ایمان لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان میں ایمان پیدا کر دیتا ہے بندہ تسب اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ خلق پیدا فرما دیتا ہے حضرات مدرم مزید اللہ نے آگے فرمایا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسری کو خوش نما باتیں القا کرتے رہتے ہیں حضرات مدرم اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انبیاء سابقین علیہم السلام کے لیے سرکش شیطان اور انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا تھا اسی طرح آپ کے لیے بھی سرکش شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا ہے حضرات مدرم اس آیت میں شیعتین الانس والجن نے فرمایا اس کی دو تفسیر ہے ایک تفسیر یہ کہ شیطان سے کوشش میں لگے رہتے ہیں اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام شیطان ابریس کی اولاد ہیں اور اس نے ان کی دو گروہ کر دی ہیں ایک گروہ انسانوں کو بہکاتا ہے اور دوسرا گروہ جنوں کو بہکاتا ہے اور ان دونوں گروہ کو شیعتین الانس والجن کہا جاتا ہے لیکن پہلی تفسیر راجے ہے اور اس کی تائید میں یہ حدیث ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کا یہ گمانتہ کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اس لئے وہ آپ کے سامنے چھپ چھپ بیٹھے تھے اتنے میں حضرت ابو زر آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ابو زر کیا تم نے آج نماز پڑھ لی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرما آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ جب انہوں نے چار رکعت چاش تھی نماز پڑھ لی تو آپ ان کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے پناہ طلب کیا کرو انہوں نے کہا یا نبی اللہ کیا انسانوں کے لیے بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں جنات اور انسان کے شیطان لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کیلئے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لقا کرتے رہتے ہیں حضرات مہدرم اسی طرح اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان میں سے بعض بعض کی طرح غرور اور دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کیلئے ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں حضرات مہدرم وحی کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے وہ سمجھ لیں وحی کا معنی اشارہ کرنا لکھنا اور کلام خفی جب وحی کی نسبت نبیوں کی جانب کی جائے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نبیوں پر بغیر کسی واسطے یا فرشتے وغیرہ کے ذریعے نیند میں یا جاگنے کی حالت میں نازل فرماتا ہے اور جب اس کے نسبت عام مسلمانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد الہام ہوتا ہے یعنی جب اولیاء اکرام کی جانب صحابہ تابعین طبعہ تابعین صحابہ صحابہ کیا جائے ان کے جانب تو اس کا مطلب الہام ہوتا ہے اسی طرح کسی خیر اور نیک بات کا دل میں ڈالنا اور جب اس کی نسبت شیطان کی طرف ہو جیسے اس آیت میں ہے تو اس کا مانا ہے وسوسہ یعنی کسی بری بات یا برے کام کی طرف انسانوں کے دل کو مائل اور راغب کرنا اسی طرح زخرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کا باطل برائی اور گناہ ہو اس کا ظاہر مزین خوشنمہ اور خوبصورت ہو جیسے چاندی پر سونے کا ملمہ کر کے اسے سونا بنا کر پیش کرنا حضرات مہترم غرور کے معنی دھوکہ مغرور وہ شخص ہے جو کسی چیز کو مسلحت کے مطابق امدہ اور نفع اور گمان کرے اور در حقیقت وہ اس طرح نہ ہو حضرات مہترم یہاں پر شیطان کے وسوسے سے دھوکہ کھانے کا مطلب تحقیق یہ ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کے مطالق یقین نہ کرے کہ اس میں خیر غالب ہے اور نفع زیادہ اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں ایک الگا کرنے والا شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ شیطان کی طرف سے الگا کرنے والا اس کو مسائب سے ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتے کی طرف الگا کرنے والا خیر کی بشارت دیتا ہے جو شخص اس کو شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمنٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ